انڈیا الارڈ جرم کے خلاف آباز نمشکار میں سدھا چندر کرائیم الارڈ کے آج کے اس اپیسوڈ میں آپ سب کا سواگت کرتی ہوں ہر روز نیوز پیپر میں نیوز چینلوں پر ترہ ترہ کے اپرادوں کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں لیکن لکھناو کے اندرانگر کالنی میں جو دھماکہ ہوا وہ کوئی معمولی یا ہر روز ہونے والا اپراد نہیں تھا ایک عام اپراد ہی اتنی آسانی سے بوم بنانے کی سامگرہی نہیں اپلد کروا سکتا ہے تو پھر اس بوم بلاس کے پیچھے وہ ماسٹر مائنڈ کون تھا جس کے دھماکے کی وجہ سے محلے والوں کے کان کے پردے پٹ کر رہے گئے تھے آخر ان لوگوں کو نشانے پر کیوں لیا گیا تھا آخر وجہ کیا تھے کہ یہ لوگ اس دھماکے کی شکار بن گئے موسیقی آپ دھولہن کے رشتے دار ہے جی مادری میری چھوٹے بہن ہے آپ کی بیٹی بڑی پیاری ہے آپ کے پتی کیا کرتے ہیں وہ اس کے پتی نہیں رہے یہ میری بڑی بیٹی ہے موہمین اس نے اکیلے ہی پنکی کو پالا ہے موسیقی 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 موشا کی بڑی بھوئے ساری کا ویدوہ ہے اب تو چھوٹی بھوئی گھر پہ راج کرے گی اپنی آسانی سے پیچھا تھوڑی نہ چھوڑی نہ تمہارا کون ہے یہ اجی ہم سے ہی پوچھ لو جونئرز ہیں یونیورسٹی کے اولڈ کیمپس لکنو یونیورسٹی اچھا نائس ٹھوڑی سرگ ب breaths ٹھوڑی جونئرز по بadores نائس جونئرز نیکلس کو آپ نے کھول دیا اب دروازہ بھی آپ کی کھولیے چاچو آج مجھے آپ کے ساتھ سونا ہے چاچو ہے کوئی بات نہیں بیٹا آؤ ہمارے پاس سوجا واو گفت مجھے ابھی کھول لیا ہے نہیں نہیں بیٹا گفت نکل سوے دیکھیں گے نہیں چاچو مجھے آج دیکھنے دونا بچہ ہے کھولنے دیجے نا جو بیٹا کھول لو گفت مجھے جو بیٹا سلیپ پر نام تو دیکھ لینے دو میں پتہ کیسے چلے گا اس نے کونسا گفت دیا ہے ہمیں مجھے پیٹھا تھنا جلدی کھولو نا واو لائٹ والا کھلو نا یہ مجھے چاچی لے لو سب تمہارا ہی ہے ٹھینکیو چاچو اس کو چالو کارا نا اس میں لائٹ جلتی ہے ٹیم 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 آج رات تو ہم بس لائٹ ہی چلائیں گے ہے نا بیٹا موسیقی 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 وہ دلہ دلہن کا کمرا تھا جس میں ایک نیا رشتہ پروان چڑھنے والا تھا لیکن اس بہرا کر دینے والے دھماکے کے بعد سب کچھ بدل گیا وہ کمرا اب پہلے جیسا نہیں رہا کچھ دھوا سا تھا کچھ ٹوٹی ہوئی کلچھے اور دو بیٹوں کا اُدڑا ہوا شریر اپنے تڑپتے بیٹوں کو دیکھ دو مائے بھی تڑپ رہی تھی ہر گھر میں ہر ایک پر پر اپہار آتے ہیں یہ کونسا اپہار تھا کس نے بھیجا تھا جو اس گھر میں موت بانٹ گیا ژکاتی 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 کوتر shift zone up down 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 is you میں کو کہاں لے کے چلے گئے ملنے نہیں دے رہے دیکھئے بچے کا بھی آپریشن چل رہا ہے آپ پکر مک کریے سب ٹھیک ہو شریر ان کا کیا سٹیٹس ہے سور ان کا شریف سکسٹی پرسنٹ کے اوپر چل گیا ہے اور دونوں آنکھوں کو بہت زیادہ انجوری ہو گئی ہے ہم نے بہت کوشش کی لیکن کی ایک ہی آنکھ پچا پائے موسیقی 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 کیا کر رہے ہیں آپ لوگ ہم نے کچھ نہیں کیا ہے میڈم کیوں پکڑا ہے بم بنایا ہے تو نے اور کہتا کچھ نہیں کیا ہے کس چیز میں بم رکھے دیا تھا تو نے کیا تھا میڈم ہم نے تو فوٹو فرم دیا تھا جس میں مادوری کے بہت چارے فوٹوز تھے بس مادوری کے پیچھے پڑا تھا نا تو ایک طرف آشک تھانے میں تیری آشکی کو لال پیلا کرتے تب سچ بولے گا تو ڈال اس کو گاڑی میں ایسے ہی کوئی بم نہیں پھٹ جاتا کیا پریام اس کی بیوی اس کی بھاوی سب کا چٹھا نکالو یا تو کوئی پورانی دشمنی ہے یا یہ فامیلی کسی بڑے قرائم میں انبول ہے یہ میڈم مادوری ماموی مامو مچہ تو تھی تلкоїنا وہ یہ وہ برو وہ وہ خیالہ بہت کرام ہے مامو وہ لائٹ منے کے لائے کی لوٹے میں باؤمتا وہ ماد گیا مامو کہیں تو ہی تو نے لے کے آئی میرے گھر میں بوم دو دن شادی کے نہیں ہوئے اور میرے آدھے پریبار کو موت کے موہ میں ٹھکیل دی تو اوشان جی یہ آپ کیا بول رہی ہیں صحیح بول رہی ہیں میں بس بھی کیجی آپ لوگ کیا بس کرو بس کرو جس گھر میں بیٹی دی ہے اس گھر میں بم دھام آکے ہو رہے ہیں ارے اچھا ہوا آج یہ بچ گئی بس تھوڑی سے چوٹ آئی ہے دوبارہ ان کے گھر میں بم دھام آکے ہوئے نا تا میرے بچے میں مارے گی ہاں تا لے جا اپنے منحوس بیٹی کو ایسے منحوس بیٹی میرے گھر میں نہیں چاہیے جب سے آئیے میرا پریبار تواہ کر کے رکھتی ہے یہ منحوس ہوگے تم لوگ کانے ہی کس طرح کی کام دھندے ہیں تمہارے ان آتک بوادیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے جو اس گھر میں بند ہم آکے ہو رہے ہیں منحوس ہوگی تو منحوس تیری بیٹی ہے یہ کیا بیٹی ہے یہ کیا بیٹی ہے چل یہاں سے آج کے باعت تو ان کے گھر پر آئے گی نہیں تجھے بھیجوں گی نہیں میں ان کے پاپ میری بیٹی نہیں بھوگتے گی سمجھے چل 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 ہمارے دیش میں ایک طرف آپ پیار منچلوں کی آشکی عورتوں کے پرتی بڑھتے اپراد کا ایک مکھیا کارن بنتا جا رہا ہے کیا وہ سونو ہی تھا جس نے اتنا بڑا اپراد کیا تھا یا پھر یہ گتی اتنی اُلچی ہوئی تھی جس کے بہت ساری پرتے ابھی بھی کھلنا باقی تھی وہی دوسری طرف مادھوری کا اپنے پتی کو اکیلے اس حالت میں چھوڑ کر جانا کیا وہ صحیح تھا کیا مادھوری کی ماں کے من میں وہ ڈر بیڑ گیا تھا کہ اُس گھر میں مادھوری کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے یا پھر بات کچھ اور کی مادھوری دین دین ہم کو نا اپنے پریوار کو چھوڑ گیا نہیں آنا چاہیتا واہ اتنا بڑا ہاتھ ہو گیا نہیں مادھوری دیکھ جیوان مینا کئی بار ایسی پرستیتیاں آ دیں کہ انسان کچھ کر ہی نہیں پاتا پر سمی کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا مجھے لگتا ہے کہ تجھے تجھے پرییم کے پاس لوٹ جانا چاہیے کیا بھاری ہو اس کے دماغ میں مہینی ہم کو پریبار صحیح نہیں ملا ہے لوگوں کے گھر میں چوری ہوتی ہے ڈکایتی ہوتی ہے ہتھیا ہو جاتی ہے لیکن بم بھٹنا پہلی بار سنا ہے پہلی بار ممی بھولو 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 زیادہ ممی ممی نہ کرو ہماری بات سنو پرییم کے پورے شریر پر اثر ہوا ہے ہمیں شادی شودہ زندگی گزارین رائے کی یا نہیں ماں یہ کیسی بات کر رہے گا تم تک چک ہی رہو جیون کا نبھو ہے ہمیں اسی لئے کہہ رہے ہیں کچھ دن گزرنے دو کسی وکیل سے مل کر بات کر لیں گے دلات لے لو یہ ہی تمہارے لئے اچھا رہے گا مہارے سامنے پورا جیون پڑا ہے کچھ دیا بھوچہ دوا کالے ماں 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 مہدوری نے فون کیا کیا کیوں کرے گی کال وہ اس کلمہی کا نام بات لینا صحیح نہیں ہے وہ لڑکی تمہارے لئے دیکھی کہ پتی کوئی کام کا نہیں رہا تو کھرمتی علی ماں کے پاس بھاگ گئی میرا مطلب وہ نہیں تھا بیٹا موسیقی 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 دیکھو مممہ نے آپ کے لئے ٹیڈی لایا ہے دیکھو دیکھو بیٹا آپ جلدی سے ٹیک ہو جاؤ کہ ہم دونوں ساتھ میں کھوٹ سارا کھیلیں گے کہ اس سے آپ کو پچھ نہیں ہوگا بیٹا تو ٹیک ہو جائے گا نا بابو بیٹا کچھ پول نا مو لکھو ات بیجنگی اس پتال شکل لکھ لیا ہے بیٹا تم دونوں کے علاج کے کرچے سے گھنگال ہو گئے ہم بیس ہزار لگتا تھا روچ کا تم دونوں کے علاج کے کرچے میں کہاں سے لاتی اور مولو کو سر میں اندونی چوٹ لگا ہے کسی سے کچھ بات کجھی کرتا کچھ بولتا بھی نہیں ہے اب کیا ہوگا اپنے پریبار کا موسیقی 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 آپ کے سبھی آس پڑوسی بھی آپ کی تاریف کر رہے ہیں پھر آپ کے ساتھ ایسا کیوں یہ جاننا ہمارے لئے بہت ضروری تب ہی ہم ابرادی تک پہنچ پائیں گے موسیقی 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 نہیں ہے وہ یہاں اب کہاں کہیں ہوں اگر اگر پتھی کسی کام کوئی نہ ہونا انسپیکٹر صاحب تو اس کی بیوی اسے چھوڑ کے چلی ساتھی ہے سب کا دونی کا کام میرے ساتھ تیسی ہوئا ہے آپ کی پتنی کے پیچھے ایک لڑکا پڑا تھا سونو وہ آپ کے گھر بھی آیا تھا مادوری کو گفٹ دینے باکس میں بوم اس نے لکھا تھا نہیں ہمیں ایسا نہیں لگتا ہے اس نے فوٹو فریم گفٹ میں دیا تھا پولاج جس میں مادوری کی فوٹوز تھی ہم نے سب چیک کر لیا پھر وہ کون ہے جو میرے بیٹے اور پوتے کو مارنا چاہتا ہے دیکھئے ہمیں آپ کے روم سے بہت سارے گفٹ کے سلپ ملے ہیں دو ایسے سلپ ہیں جس پہ پہلا نام سونو گیا دوسرا ساریکہ کا نام کیوں آپ کے بھاوی نے آپ کو گفٹ دیا تھا نا ہاں دیا تھا تو کیا کہنا چاہتے ہو آپ لوگ دیکھئے ہمیں ہر آئنگل سے چیک کرنا پڑے گا ہم جانتے ہیں اس دھماکے میں آپ کا بیٹا بھی غیل ہوا ہے لیکن ہم ہی ہمارا کام کرنا ہوگا تو دیئے نائس پتر صاحبہ کس نے روکا ہے آپ کو یہ آپ کے اکاؤنٹ ڈیٹرینز ہیں جس میں آپ نے ہر مہنے ساریکہ کو میرا مطلب ہے کہ اپنی بھاوی کو دس ہیار روپے ٹرانسفر کیا ہے کیوں کیا کہنا چاہتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ساریکہ نہیں چاہتی ہو کہ آپ کی شادی ہو اور کیا بول رہی آپ اس کے بیٹے کی حالت دیکھیں آپ نے دیکھیں کیا حال ہوئے آپ کا دیکھ رہے ہیں لیکن جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا ہمیں ہر آنگل سے تحقیقات کرنے ہوگی بوم بلاسٹ ہوا ہے شک کی سوئی ہر کسی کے اوپر ہے تین سال پر میرے بیاں گزر گئے تھے میرے بھاوی کو کسی کے سامنے ہاتھ پہلانا نہ پہلے اس لیے ہر میں ہی نہیں جہت دس ہر دار کو کن میں دے دیتا تھا ہمارے دیش میں کسی بھی طرح کا ہتھیار سرکار کے دوارا لائسنس لینے کے بااد ہی خریدا جا سکتا ہے لیکن غیر کانونی طریقے سے ایک پورا بازار ہے جو بندوق ہتھیار کٹے بارون بوم سب بنا کے بیچتے ہیں اس کیس میں پولیس کی نظر ایسے لوگوں پر بھی تھی جو اس درہ کا غیر کانونی کام کرتے ہیں اگر یہ پتہ چل جائے کہ کس نے بوم بنانے کا سامان خریدا تھا اور کس سے خریدا تھا تو پولیس کو اپرادی تک پہنچنے میں مدد مل سکتی ہے اپنے پتی کو ایسی حال میں چھوڑ کے کیوں آگئی وہ ممی در گئی تھی چاہاں ایک بار پوم فٹ سکتا ہے وہاں تو بھارا بھی تو کچھ اچھی بات اپنی سیفٹی کے بارے میں سوچنا اچھی بات ہے تلاک لینے والی ہو تم پریم سے یہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جب تک یہ کیس سول نہیں ہوتا ہے کوئی تلاک نہیں ہوگا اور یہ شہر چھوڑ کے نہیں جاؤ گے کہیں سمجھ آیا آپ لوگ ہم پر شک کر رہے ہیں وہ خل سونو ہاں سونو ایک فوٹو فریم ملی تھا تمہیں گفٹ میں تمہاری ہی فوٹوز کا کولاچ وہ ہی دیا تھا سونو نے نا فوٹو فریم تھا یا نہیں ہاں دیا تھا تو تم نے سونو کا نام کیوں لیا تمہارے وہ فوٹوز سونو کے موبائل میں ہی تھے اس نے جہاں سے پرنٹ آؤٹس کروایا پاکنگ کر رہے سب جگہ کرویا دکان کی سی سی ٹی فوٹوز بھی مل گئی ہے اس نے فوٹو فریم ہی دیا تھا کوئی کھلونا نہیں کس نے دیا تھا وہ کھلونا ہاں 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 میں نے پتا ایسا ہے یہ بھی اسی کمرے میں دی جہاں پہ بم فٹا آپ اسے دھنگا نہیں سکتی آپ ہمیں ہمارا کام مت بتائیے جہاں چپ ہی شروع ہوئی گرفتار کرنے کی نوبتائی تو وہ بھی کریں گے بہت جلد سبوت ہمارے ہاتھ لگنے والے ہیں تمہیں یہ شہر سوڑ کر جانا آلاؤگ نہیں ہے چلو سریش یہ سونو بلی کا بکرا ہے مادھوری کی پوری کنلی نکالو ہو نہ ہو اس دھماکے کتار مادھوری اور پریم کی شادی سے جڑے ہوئے چلو مونو بیٹا اٹھے جا اٹھے جا تو اٹھے جا بیٹا کھانا کھالے کھانا کھالے بیٹا مونو نے کھانا کھایا نہیں کسی طرح چمت سے دودھ پلا دیتے ہیں ڈاپٹر نے کھایا ایک دو تین میں مونو سجمی سے باہر نہیں آیا اور کھانا نہیں کھایا تو اس کے شرین پر کھانا پوچانے کے لیے نلی ڈالنی پڑے گی آثوری بہت گلت کر دیا دیدی ہم نے ممی کے چکر میں آ کر ایک بات بتاؤ دیدی ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہمارا پتی ہمیں چھوڑ کے جاتا تو تو سب کتنا کوست ہے نا اسے ہم نے بہت گلت کی ہے پریم کے ساتھ دیدی ہم اس کے باس واپس جانا چاہتے ہیں صحیح کہہ رہی ہے تو پر مہدوری اب تم سب کھر پیچھے چھوڑ آئی ہو دوئے دین تو ہوئے تو شادی تھا اور اس کے بات بھی سب کس نے کیا ہمارے پریبار کے ساتھ ایسا دیدی کس نے بھیجاتا ہوں کی لوہنا اس کے بھی بچے ہوگے اس کا بھی پریبار ہوگا اب دیکھنا دید اکوان ہم نے اس کے پاپ پسنے ساتھ ضرور دے گا موسیر دیدی تاپ کو بتاؤں کس نے دیا تھا وہ کلونہ بھلکی 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 کتنی بار کھایا کہ بڑوں کے بیچ میں نہیں بولتے چلو تمہارا کھانے کا سمیہ ہو گیا اب میں اس سے کھانا کے لاکے آتی چلو موسیقی موسیقی پریام تمہارے آفیس سے لیٹر آیا ہے پڑھ کے سنا ہوا بھی شری پریام شکلا سوفٹ ویر انجینئر کو سچت کیا جاتا ہے کہ آپ کے پندرہ دنوں سے آفیس نہ آنے کا کارن جان کر ہمیں دکھ ہے اس لئے ہم نے فیصلہ لیا ہے کہ آپ چھ مہینے کے بعد پوری طرح سے ٹھیک ہونے کے بعد ہی کمپنی جوائن کریں اسے کہتے پیار سے نوکری سے نکھال دے گا سب اس تو پہلے ہی لوٹ چکا تھا اب یہ گھر کیسے چلے گا میرے گھر پر بوم کس نے رکھا پریام ممی گھر چلانے کی بات کر رہی ہے کھانا پینا گھر کا گھرچا دوائی کیسے ہوگا سب مونو مونو نے کچھ کھایا گیا مجھے مونو سے ملنا ہے اس سے نہ بہت ضروری بات کرنی ہے مجھے مونو 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 آپ کو پتا ہے نا کس نے بوم رکھا ہے مونو مونو مولو بے پریمچہ چکو پریمچہ چکو مممی کیا ہو آپ کو اپنے لوگ کیوں لیو کچھ نہیں بیٹھا اس کو داظ کی ہو نہیں بیٹھا میں وہ داظ نہیں ہوں آپ نے مجھے وہ خیلونے نیرے اس کے لیے موسی کو اپنے گفت کیا تھا اس کے لیے آپ کو داظ ہو ممی ممم پلیز مجھے وہ خیلونہ دے رو پلیز نہیں نہیں دیوالا خیلونہ آپ کے لیے نہیں ہے ہم آپ کو دوسرا خیلونہ لے کے دیں گے یہ ہم موسی کو گفت کریں گے نا اپ آپ کو کچھ نہی بتا کسی کو کچھ نہیں بتا نہ نا نین کو نہ موسی کو کسی کو کچھ نہیں بتاگی اس خیلونے کے بارے اپنے خیلونہ دیکھا ہی نہیں کیا ممی موسیقی کیا ہوگیاró معنوکو پیچھے کیا جاندی مانو کیا جاندی کیا جاندی مونو 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 ہاں! اُنَّ بچھے! ایپنی ایم دیکھنا مونکہ کیا ہوں؟ بی! کیا کردے آیاء دلدھوں کو؟ جل جام کے لکھردی! سُنہاں! جام کے لکھردی! یہ کیا کر دیا تم بھی بات تو میرا مول میں چلا گیا تو نے مجھے زندگی کے ایسے موڑ پلا کے کرا کر دیا ہے کہ میں موت سے بدتے ایک ایک ساس لینا ہے میں تمہا کچھ نہیں دے پاؤں گا چلی چھو یاد دے پیچھلی چھو یاد سی یا مونو موسیقی 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 اور انفرمیشن نکالو اس کی ٹھیک ہے میرم جس نے بوم بنانے میں اس کی مدد کی تو اس کا نام پتہ چل گیا کیا نام بریجیش سیکھ ہو نہ ہو مادھوری سے جڑا ہے یہ بریجیش سیکھ اس لئے مادھوری نے پریام کا گھر چھوڑ دی چلو سیدھے مادھوری کے گھر چلتے ہیں اکر تم جا پہا دی وہ مہینین دیدھے چھپ کیوں بولو نہ کہاں جا رہے ہو بہت ضروری کام ہے لپٹا کر آتے ہیں مادھوری 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 یہ بریجیش سنگھ کون ہے کیا رشتہ اس کا تمہارے ساتھ بولو مادھوری جانتی ہو نا بریجیش کو ہاں جانتی چلو یکہ دو بس تھوڑے دیر پہلے گھر سے ککلی ہے ہمیں بتا کے не ہے کہاں گئے ہیں تمہیں اگل آئی ڈیا ہو گا کہاں رہتا ہے یہ کہاں رہتا ہے موسیقی 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 اچی referrals بیٹی شیخ دو ہی مہنے ٹھیک سے رہی تو آخری بار ملے تھے تب کیا کہی تو تمشے دوبارہ نہیں ملے یہ ہی کہی تو تم تم ایک کام کراؤں اپنی عوکات انوسار پیسہ لگو اور ہمارا پیچھا چھوڑا موسیقی ہمارا نہیں کم سے کم اپنی بیٹی پینکی کا تو خیال رکھو وہ تمہاری بیٹی ارے گلتی سے ہو گئی یار وہ ہم تم سے شادی کیے کیے ہم تم سے شادی بینہ شادی کیے ہوئی بچے کو گلتی کہتے ہیں صحیح کا تم رہے تم نے گلتی کی ہے تم نے شادی ہم سے نہیں کی پر بریجیش پینکی ہماری بیٹی ہے میں نے سب لوگوں کو بولا کہ میں وزوہ ہوں رجیش ہم نے بہت آئے پریز ہم دونوں کو اکیلا بٹ چڑو میں اور سینہ نہیں جاتی رجیش کہا تھا نا گرادو چپیٹ میں تھی کہے تھے نا گرادو کہے تھے کہ نہیں کہے تھے اگر گراد یہ ہوتی اج ہمارے پیچھے نہیں پڑتے رجیش ہم ماں ہے اس کی کوئی ماں اپنی برچی کو مار سکتی ہے کیا ہم آپ کے ہاتھ ہاتھ چڑتے ہیں میں بچی کو اکیلے کیسے پاروں گی اس کی پڑا ہی لکھائیں اس کی کھلونے اے کھلونے سے یاد آیا وہ لائٹ والا کھلونہ بھیجے تھے امر کے ہاتھ کوئی مقارنے والا کھلونے والا کھلونے سے کھلوم جوز کرو ہمارا بھیجاب کھراب مت کرو سمجھے ہلو دیدی کہا ہے آپ چار باند کے یار ایرے کے پاس آجاؤ پولیس کو لے کے چل دی ٹھیک ہے دیدی چار باند کے گاٹ کے پاس بھلا رہی ہے آپ سب کو لے کر ڈرائیور گاری چار باند کی طرف لو مہم مہم یہی تھا وہ آتمی جس نے کروانے بھی بگ لگایا تھا یہ تم نے کیا کیا مہینی مار دیا اسے اس نے یہ پاہم فریم اور مادری کے لیے نہیں میری بچی پینکی کے لیے بھی بچوایا تھا پینکی اس کی بھی بچی تھی اس نے شادی نہیں کی ہم سے ہم ویدوا بن کر رہے ہیں اراند نے اس لیے خرچہ دینے کے لیے بھی منہ کر دیا یہ ہماری بچی کو مارنا چاہتا تھا یہ شادی شدہ تھا ہمیں بات میں پتا چلا پر پھر اس نے اپنے دو سمر کے ہاتھوں کھلونے میں بم لگا کے بیٹھ دیا اور وہ کھلونہ تم نے مادری کو گفت میں دے دیا ان دونوں کو شادی کا گفت دے دیا پر ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اس کھلونے میں بوم ہے ہمارے پاس پیسی نہیں تھے ہم کیا دیتے ہیں سوچا کہ تیرے سو سراغ میں بھی ایک بچہ ہے وہ بھی اس کھلونے سے کھیل لے گا ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اس کھلونے بھی ایک بوم تھا تو وہ ایک بچے کی جان لے لے گا ماہم کر دے اس نے اس بچے کی جان لے لی اور پریام پریام کا اچیمت برباد کر دیا یہ اپراد کر کے تم نے غلطی کی اپنی بیٹی کے بارے میں ایک بار بھی نہیں سوچا موہینی سوچا تھا ابھی تو اسے مار دیا جو ایک بار مارنے کی کوشش کر سکتا ہے نا بار بار کر سکتا ہے اس بیکٹر ساکو یہ ایک بچے کا کاتھل ہے اسی لئے میں نے اسے مار دیا پینکی کا خیال رکھنا ہم سے گلتی ہو یہ مادورے ہمیں معاف کر دے مجھے معاف کر دے مجھے معاف کر دے مجھے معاف کر دے ارسٹ کرو اسے اور باڈی کو پوسٹ مارٹن کے لئے لے جائے مجھے معاف کر دے 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 یہ اپراد اور رشتوں کے بیچ ایک دل دہلا دینے والی گھٹنا تھی اپراد کا بیچ رجیش نے پویا وہ پینکی اور مہینی کو جان سے مارنا چاہتا تھا لیکن شکار بنے مونو اور پریام اور اس کے بعد بریجیش کو بھی اپنی جان گوانی پڑی رشتوں کو کبھی چھپا کر نہیں رکھنا چاہیے اور مشکل گھڑی میں سوچ سمجھ کر فیصلے لینے چاہیے پریام کا پریوار بے وجہ اپراد کا شکار بن گیا اور اس قدر اتپن ہوئی کہ مادوری اپنے پتی کو مشکلوں کے بھور میں چھوڑ کر چلی گئے بے حد ضروری ہے کہ مشکل گھڑی میں سوچ سمجھ کر فیصلے لینے اپنوں کا ساتھ دینے اپنوں کے ساتھ کھڑے رہے ان کی ہمت بڑھا ہے کیونکہ جب اپنوں کا ساتھ ہوتا ہے تو بڑے سے بڑے گھاؤ بھی آسانی سے بھر جاتے ہیں خرائم ایلرڈ ڈرنا نہیں مٹانا ہے جہند موسیقی 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 موسیقی